میرا نام پردیپ ہے اور میں ایک چھوٹے سی گاؤں میں رہتا ہوں آج میرا دل بہت ڈر رہا تھا میرا سریر کانپ رہا تھا دل گھبرہت کا سکار ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ ایک ایسی حرکت کر دی تھی جس کے بارے میں سن کر کوئی بھی مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کسی کو یہ بات بتا نہ دے اگر ایسا ہوا تو میں جانتا تھا کہ میں گھر سے کیا مجھے اس پورے گاؤں سے نکل جانا تھا مجھے اس گاؤں سے دھکے مار کر نکال دیا جاتا اور یہاں پر میری کوئی عزت کرنے والا بھی نہیں ہوتا اب نہ جانی کیوں مجھے اپنی عزت کے فکر ہو رہی تھی جبکہ میں اپنی ہی گھر کے عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا میں نے اپنی اس غلط حرکت کی وجہ سے اپنی ہی گھر کی بیٹی کو اپنی حوص کا نسانہ بنایا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ چاہے جیسی بھی تھی مگر ریستے میں مجھے اپنا چاچا کہتی تھی جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اپنی ہی بھتی جی کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا تھا میں نے ایک بہت سرمناک حرکت کی تھی جس کے سارے ریستوں کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا مجھے ڈر تھا کہ میری بھتی جی میری سچائی سب کو بتا دی گی مگر اگلے دن پتا چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے میری جان میں جان آئی تھی لیکن ایک ہفتی کے بعد جب وہ ہم لوگوں کے سامنے آئی تو ہمارے پیرو تلے سے جمین نکل گئی تھی جب اس نے بتایا کہ وہ میں بہت ہی دلفیک آدمی تھا میری عمر بتیس سال ہو گئی تھی لیکن ابھی تک میرا ریستہ نہیں لگ پا رہا تھا ساید ایسا اسی لیے تھا کیونکہ میں ہر انسان کی بہن بیٹی پہ نظر ڈالتا تھا میرے گاؤں کے سارے ہی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میری نظر اچھی نہیں ہے مگر میرے گھر والے کبھی بھی ان لوگوں کے باتوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ لوگ سریف لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر میں تو کہیں سے بھی سریف نہیں تھا میرے گھر والے میری حرکتوں کو نہیں جانتے تھے کیونکہ میں تھا ہی اتنا چلاک ہمیسہ اپنی حرکتوں کو چھپا لیا کرتا تھا ہم دو بھائی تھے اور دو بہنیں میری چھوٹی بہن کواڑی تھی جبکہ ایک بہن کی سادھی ہو چکی تھی اور ایک سب سے برے بھائیا تھے جو کی گھر کی ذمہ داریوں سے تنگ آ کر سہر میں جا کر رہنے لگے تھے اور وہاں پہ پیسہ کمانے لگے تھے پھر میرے بھائیا نے سہر میں ہی لڑکی پسند کر کے اس کے ساتھ سادھی کر لی تھی میرے گھر والوں کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے بھائیا سہر سے دھیر ساڑے پیسے میرے ماتا پتا کو بھیجا کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے ماتا پتا کو بھائیا سے کبھی بھی کسی بات پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہوا تھا میں اپنے ماتا پتا سے اس بات پر بہت ناراض تھا کہ انہوں نے بھائیا کو سہر میں ان کی مرجی کے مطابق سادھی کرنے دی اور کوئی بھی اوبجیکشن بھی نہیں کیا تو میرے ماتا پتا مجھ سے کہتے تھے کہ وہ سہر میں تو پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے ہم لوگوں کو کتنے دھیش سارے پیسے بھیجتا ہے اسی لیے ہمیں اس کی بات ماننی پرے گی اگر تو بھی اپنی مرجی سے سادھی کرنا چاہتا ہے تو تو بھی سہر جا کر کام کرنے لگ یا پھر ہمیں ڈھیٹ سارا پیسہ کما کر لا کر دے اپنے ماتا پتا کی کہی ہوئی بات پر مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں سرو سے ہی حرام کھوڑ تھا اور میں نے اپنی ساری جندگی ایاسیوں میں ہی اُرا دی تھی جندگی اسی طرح سے چل رہی تھی میرے بھائیہ سہر میں اپنی بہت اچھی جندگی ہو جا رہے تھے جس دن سے بھائیہ سہر گئے تھے انہوں نے واپس کبھی ہماری گاؤں میں قدم تک نہیں رکھا تھا ان کی ہم سے صرف فون پر ہی باتیں ہوتی تھی اور وہ میرے پتا جی کے بینک کے خاتے میں ہر مہینے پیسے ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اسی لیے اب سب لوگوں کا لادلہ تھا میرے ماتا پتا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میری ہر غلطی کو آسانی سے اگنور کر دیا کرتے تھے جندگی اسی طرح سے گجر رہی تھی ایک دن بھائیہ نے فون کر کے ہمیں خوزکبری سنائی کہ ان کے یہاں ایک بیٹی کا جھنم ہوا ہے میرے گھر کے سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے اس سمیں میری عمر بیس سال تھی گھر کے ہم سارے ہی لوگ بھائیہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے سہر گئے تھے اور تب ہی ہماری ملاقات میری بھابی سے ہوئی تھی میری بھابی بہت خوبصورت عورت تھی بھائیہ بھابی کے بیٹی بھی بہت خوبصورت ہوئی تھی ایک خفتہ ہم لوگ سہر میں رکنے کے بعد واپس اپنے گاؤں آ گئے تھے ہماری جندگی بہت اچھی گجر رہی تھی جب ایک دن پتا جی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تب بھائیہ کی بیٹی چار سال کی ہو چکی تھی پتا جی کی موت کی خبر سن کر بھائیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے وہ گاؤں نہیں آ سکے تھے میرے پتا جی کی موت کو کئی سال گجر گئے تھے میری جندگی ابھی بھی ایسی ہی چل رہی تھی میں کوئی کام دھندہ نہیں کرتا اور ابھی بھی اپنے بھائی کی کمائی پہ ایس کر رہا ہوں میری ماں چاہتی تھی کہ میری سادھی کروا دے اس لیے انہوں نے گاؤں میں کافی ساری لڑکیاں دیکھی تھی مگر گاؤں کا ہر انسان یہی کہتا تھا کہ تمہارا بیٹا کوئی کام دھندہ نہیں کرتا صرف اوارا گردی کرتا ہے اور اپنے بھائی کی کمائی پر ہی پل رہا ہے آخر ایسے انسان کو گاؤں میں کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے سکتا میری ماں کو اس بات پہ بہت گصہ آتا تھا میں ابھی بھی اپنی ماں کا بہت لالا تھا میری ماں نے چھوٹی بہن کی سادھی کر دی تھی اور اب صرف میں ہی بچا تھا میری ماں کافی بڑی ہو چکی تھی بہن کی سادھی ہو جانے کے بعد اب ہم گھر میں صرف دو ہی لوگ بچے تھے بھائیہ ہم لوگوں کے لیے ابھی بھی پیسے بھیستے تھے اور اب وہ میری ماں کے خاتے میں پیسے ٹرانسفر کیا کرتے تھے بھائیہ نے مجھ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو تمہیں بھی کوئی کام کاج کرنا چاہیے بھائیہ تو صرف ہمارا موہ بند کرنی کے لیے ہمیں ہر مہینے دھیر سارے پیسے بھیز دیتے تھے جس سے ہم ایس کرتے تھے جندگی ایسے ہی گجر رہی تھی جب ایک دن اچانک بھائیہ کی موت کی خبر سن کر ہم لوگوں کے رونگٹے کھرے ہو گئے تھے بھابی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ اچانک تمہارے بھائیہ کی طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے وہ ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکے ہیں میں اپنی ماں اور سادی سدہ بہنوں کے ساتھ سہر جا کر بھائیہ کے انتیم سنسکار میں سامل ہو گیا تھا بھائیہ کا وہاں پہ بہت بڑا گھر تھا میرے بھائیہ بہت محنتی انسان تھے انہوں نے اپنی محنت سے اپنی جندگی کو بہت آسان بنا لیا تھا اس کے گھر میں ہر عیش و آرام تھا خوبصورت پتنی تھی اور اتنے سالوں کے بعد ان کی بیٹی کو دیکھ کر تو میں دھنگ رہ گیا تھا جس کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب وہ صرف ایک مہینے کی تھی اب میرے بھائیہ کی بیٹی سیوانگی پندرہ سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور صحت مندر اور لمبی چوڑی تھی اس لیے اپنی عمر سے جیادہ بڑی لگ رہی تھی اپنی بھاتی جی کو دیکھ کر میری آنکھیں فٹی کے فٹی رہ گئی تھی کہ وہ بہت جیادہ خوبصورت تھی اور سہر میں رہ کر وہ سہر کے جیسے ہی کپرے پہن رہی تھی جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں سلوار سوٹ یا پھر ساڑی پہنتی ہے میں بہت سمیں بعد سہر آیا تھا اور اپنی بھتی جی کو بھی بہت ٹائم بات دیکھا تھا اس لیے دنگ رہ گیا تھا اس نے ٹائٹ جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے اپنے بھائیہ کی موت کا بہت افسوس تھا بھائیہ کا انتیم سنسکار ہو جانے کے بعد ہم لوگ بھائیہ کی گھر پہ ہی رکے ہوئے تھے بھابی بھائیہ کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی اور ان کی بیٹی بھی وہ دونوں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا ہم کس کے سہارے اپنے جندگی گجاریں گے اور ہم لوگ یہاں سہر میں اس کے بینا کیسے رہیں گے میری ماں کو بھی ان کی بہت فکر ہو رہی تھی اور بھائیہ کی موت پر بہت افسوس کر رہی تھی میری ماں نے ان دونوں ماں بیٹی سے کہا کہ تمہیں سہر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگ ہمارے ساتھ گاؤں چلو گاؤں میں ہمارا اتنا بڑا گھر ہے وہاں پہ تم لوگ ارام سے رہنا ویسے بھی اب یہاں تمہارے ساتھ رہنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر جوان لڑکی کا بھی ساتھ ہے اسی لیے گاؤں میں ہمارے ساتھ رہنے چلو میری بھابی ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی کیونکہ بھابی کے مائکے میں بھی سنا تھا کہ ان کا کوئی نہیں ہے بھابی کی سادھی کرنے کے بعد ان کے ماتا پتا ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور بھائیہ کے جانے کے بعد وہ پوری طرح سے اکیلی ہو گئی تھی سہر کا محول ان دنوں بہت خراب چل رہا تھا اسی لیے بھابی بھی ہمارے ساتھ گاؤں چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اس طرح ہم لوگ بھابی اور ان کی بیٹی کو لے کر گاؤں آ گئے تھے گاؤں کے سارے ہی لوگ بھابی اور ان کی بیٹی کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے کیونکہ وہ لوگ سہر کے گیٹ اپ میں ہمارے گھر آئی تھی گھر آنے کے بعد ماں نے بھی بھابی سے کہا تھا کہ تم یہاں رہنا ہوگا تو سہر کے سارے رنگ ڈھنگ چھوڑنے ہوں گے میری بھابی اور ان کی بیٹی اس بات پہ راجی ہو گئی تھی مگر اب پڑے سانی یہ تھی کہ بھائیہ جب سہر میں کام کرتے تھے تو ہم لوگوں کے لیے پیسے بھیجا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ہمیں کبھی دکت نہیں ہوئی تھی مگر اب بھائیہ کی جانے سے ہمارے گھر میں پریسانیاں آنے لگی تھی اور اب تو بھابی اور ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر پہ آ گئی تھی اس لیے ہمارا اور زیادہ خرچہ ہو رہا تھا میں نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا اور اب گھر کی سارے ذمہ داری مجھ پہ ہی آ گئی تھی ماں مجھ سے کہتی تھی کہ اب تو گھر سے نکل کر کوئی کام کاج کر اب تو تیرا بھائی بھی اس دنیا میں نہیں رہا تیری اتنی عمر ہو گئی ہے اور ابھی بھی تو عوارہ گردی کرتا پھرتا ہے میری بھابی کو یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ میں اتنی عمر کا ہو گیا تھا اور ابھی تک کوئی کام نہیں کرتا تھا سائر میرے بھائیہ نے بھابی کو بتایا تھا کہ گھاؤں میں ان کا بھائی بھی مجھ دوری کرتا ہے جس کے اسے کم پیسے ملتے ہیں میری بھتیجی جیادہ تر کمرے میں بند رہتی تھی میں اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش ہوا تھا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوسس کرتا تھا مگر وہ ابھی تک اپنے پتا کی گم میں تھی اسی لئے خاموز خاموز سے رہتی تھی میری ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میری ماں کو خوبصورت لڑکیاں سروں سے ہی بہت پسند تھی اور وہ اپنی پوتی کو ہمیشہ اپنے پاس بٹھائیں رکھتی تھی اور جب وہ میری ماں کے کمرے میں ہوتی تھی تو میں بہانے بہانے سے اپنی ماں کے کمرے میں جاتا تھا نہ جانے کیوں میری نظر اپنے بھتی جی پڑھی پڑھی ہوئی تھی حالانکہ وہ مجھے کسی کسی بات پہ چاچا جی کہہ دیا کرتی تھی اب پریسانی یہ تھی کہ اب میں کیا کروں جس سے میرے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جائے کیونکہ ماں روج مجھ پہ جوڑ دیا کرتی تھی کہ اب کچھ کمانے نکل جا اب گجارہ نہیں ہو سکتا جب تک تیرا بھائی جندہ تھا تُو نے ایس کی جندگی کارٹ لی اب مر چکا ہے اور اس کی بیٹی اور بیدوہ پتنی بھی ہماری ذمہ داری ہے میری ماں اب آرام کیا کرتی تھی اور بھا بھی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور میری بھتی جی بھی اب ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑی ایڈجیسٹ ہو گئی تھی سائد وہ سہر میں سکول پڑھنے کے لیے جاتی تھی اسی لیے اسے تھوڑی بہت انگلش بھی آتی تھی گھر کی پریسانیاں دیکھتے ہوئے میری کم عمر کی بھتی جی نے گاؤں کے دو تین بچوں کو اپنے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بلا لیا تھا جو اس کے ساتھ تھوڑا بہت کھیل بھی لیتے تھے اور پڑھ بھی لیا کرتے تھے اسی لیے اس کے پاس تھوڑے سے جو پیسے بھی آ جاتے تھے میری ماں اپنی پوتی کی تاریف کرتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ دیکھ لینا لائک جیسا اس کا محنتی باپ تھا ویسے ہی محنتی اس کی بیٹی بھی ہے اتنی سی عمر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر پیسے کمارہی ہے اور ایک دو ہے کہ 35 سال کا ہو گیا ہے مگر پھر بھی کوئی کام نہیں کرتا تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے تو آج تک کسی نے تجھے اپنی بیٹی نہیں دی اگر تو بھی اپنے بھائی کی طرح محنتی ہوتا تو تیری سادی بھی ہو جاتی اور تیری آج تیری بھتی جی کی عمر کی ہی بچے ہوتے ماں کی باتیں سن کر مجھے بڑی سرمندگی محسوس ہوتی تھی جب وہ مجھے میری بھتی جی سیوانگی اور بھاوی کے سامنے ایسی باتیں کہتی تھی تو میں کئی دنوں سے نوکڑی تلاس کرنے کی کوسس کر رہا تھا مجھے کہیں پر بھی کام نہیں مل رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی ساری جندگی کوئی کام کیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں پڑھا لکھا تھا اسی لیے پھر میں نے اپنے گاؤں کی سبجی منڈی میں سبجی بیچنی شروع کر دی تھی میری سبجی اچھی خاصی بک جاتی تھی اور کافی مجدوری کر کے میں گھر لے کر آتا تھا مگر میں سبجی منڈی میں بھی اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتا تھا جب کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت میرے پاس سبجی خریدنے کے لیے آتی تھی تو میں بہانے بہانے سے ان کے ہاتھ چھوڑیا کرتا تھا کچھ تو مجھے اگنور کر دیتی تھی تو کچھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی تو بڑی مشکل سے ماملہ تھنڈا ہوتا تھا میری اس حرکت کے سکایت ایک دن میری گھر پہ آ گئی تھی جب میری ماں کو میری اس بات پہ یقین نہیں ہوا اور انہوں نے ان عورتوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا سرو سے ہی میری ماں نے میری بہت طرفداری کی تھی اور یہ وجہ یہی تھی کہ میں آج اتنا بگرا ہوا تھا جبکہ میرے بڑے بھائیہ پر میری ماں نے بچپن سے ہی جمعیداری کا بوجھ ڈال دیا تھا اس لیے تو وہ سہر جا کر کمانے لگے تھے اب جب میں گھر آتا تو بھاپی کی بیٹی جیسے ہی میرے نجر جاتی تو میں اسے فٹی فٹی نجروں سے گھوڑنے لگتا تھا میری ماں کافی بڑی ہو چکی تھی اس لیے اب وہ بیمار رہنے لگی تھی میری بھاپی اور بھتی جی ہی گھر کی ساری دیکھ ریکھ کر رہی تھی رات کو جب میں گھر واپس آتا تو مجھے کھانا بھی وہی دونوں دیا کرتی تھی میری بھتی جی اب مجھ سے سرمندگی محسوس نہیں کرتی تھی اس لیے میرے ساتھ چاچا چاچا کر کے بات چیت کرتی رہتی تھی اور اگر اسے مجھ سے کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کروا لیا کرتی تھی دن اسی طرح سے گجرتے جا رہے تھے اور میں ابھی تک اپنی بھتی جی پہ نجر رکھے ہوئے تھا میری بھی عمر بڑھتی جا رہی تھی مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ میری ماں بیمار ہے اس لیے میں نے اپنی بھاوی اور ماں سے کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے میری سادھی کروا بھاوی ماں سے کہتی تھی کہ پردیب ٹھیک کہہ رہا ہے آپ اس کی سادھی اپنے ہاں سے ہی کر دیں گی تو بہتر ہوگا میری ماں کہتی تھی کہ میں تو اس کی سادھی کر دوں مگر اس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھر میری بھاوی نے مجھے سہر کے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ وہ اس سے فون کر کے بات کریں گی اگر گاؤں میں کوئی لڑکی نہیں ملتی ہے تو کیا ہوا سہر میں ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ لڑکی پڑی لکھی تو نہیں تھی مگر وہ پڑیوار سے تھی لیکن اچھی تھی میں خوش بھی تھا سادھی کے لیے تیار ہو گیا تھا بھاوی نے اس لڑکی کے پڑیوار والوں سے فون پہ بات چیت کر لی تھی کیونکہ بھاوی تو میری حرکتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی ان کو یہی لگتا تھا کہ گاؤں کے لوگ ان کے دیور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کیونکہ بھاوی نے ابھی تک میرے اندر کوئی غلط حرکت نہیں دیکھی تھی بھاوی نے کہا تھا کہ وہ خود جا کر سہر میں اس لڑکی کے پڑیوار والوں سے بات کر کے آئیں گی فون پہ بات کرنے میں اور فیس ٹو فیس بات کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے اور ویسے بھی میری بھاوی کو اپنے سہر کی بہت یاد آ رہی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے سہر والے گھر میں جانا چاہتی تھی اسیر یہ بھاوی میری بڑی بہن کے ساتھ اپنے سہر چلی گئی تھی جبکہ میری بھاوی اپنی بیٹی کو میری ماں کی سیوہ کرنے کے لیے ان کے پاس چھوڑ گئی تھی بھاوی تین چار دن کے لیے سہر جا چکی تھی جب میں رات کو سبجی منڈی سے گھر واپس آیا تو بہت تھکا ہوا تھا سائد میری ماں دوائی کھا کر سو چکی تھی میری بھتی جی میرے لیے پانی لے کر آئی تھی جب اس نے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیا تو میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکر لیا گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا میں پانی پی چکا تھا اور لگتار اسے فٹی فٹی نجروں سے گھور رہا تھا گاؤں میں آنے کے بعد وہ سلبار کمیج پہنتی اور اپنے تن پہ ڈپٹا ڈھکے رہتی تھی ایسے کپروں میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج جب میں نے اس کا کومل ہاتھ چھوا تو مجھے براہی سکون محسوس ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کھانا دے دیا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کھانا کھا لیا تو وہ گردن ہلاتے ہوئے انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے چاچا جی میں نے دادی کو کھانا کھلا کر دوائی دے کر انہیں سلا دیا ہے میں ابھی ہی تو فری ہوئی ہوں اور اتنی ہی دیر میں آپ آ گئے میں نے کہا اچھا تو تم بھوک ہی ہو چلو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ وہ بار بار انکار کر رہی تھی کہ مجھے ابھی بھوک نہیں لگ رہی لیکن میں نے جب بردستی اس کا ہاتھ پکر کر اسے اپنے قریب میں بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ آج اپنے چاچا جی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤگی میں اسے جب بردستی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میں انکمفٹربل محسوس کر رہی ہے اور سرمندہ ہو رہی ہے اور آج میرا بھی راستہ ساپ تھا اسی لیے میں بھی اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا تھوڑی ہی دیر گجری تھی کہ وہ میرے قریب سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی مجھے اب سرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا ساید اب وہ مجھ سے دوری بنانے لگے گی یا پھر ڈرنے لگے گی میں من ہی من سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اپنے لیے میں نے خود ہی مسئیبت مول لے لی سہر سے بھابی کا میرے پاس سون آیا تھا وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی ہے یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ آرام سے وہاں پہ رہو میری بات سن کر میری بھابی بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو میرے بھروں سے چھوڑ کر گئی تھی اور میری ماں کی سیوا کرنے کے لیے رات کے تین بج رہے تھے جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے بار بار میری بھتی جی کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا میں نے سوچا کہ ان کے کمرے میں جا کر دیکھا جائے کہ وہ اس سمیں کیا کر رہی ہوگی میں جانتا تھا کہ وہ اس سمیں سو رہی ہوگی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں اس کے کمرے کی طرف چل دیا تھا لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ اس کے کمرے سے ہلکی ہلکی میوزک کی آوازیں آ رہی تھی مجھے حیرانی ہوئی کہ رات کے اس سمیں کمرے کے اندر سے میوزک کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں کمرے کا درباجہ تو اندر سے بند تھا لیکن کمرے کی خرکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی جس میں سے اندر کا نجارہ صاف دیکھا جا سکتا تھا اندر کا نجارہ دیکھ کر میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی کیونکہ میری بھتیجی چھوٹی شی شرٹ اور ٹائٹ جینز پہن کر میوزک پہ ڈانس کر رہی تھی جب وہ ہماری گاؤں میں آئی تھی اس نے ابھی تک ایسے کپرے نہیں پہنے تھے میں نے اسے پہلے اور آخری بار سہر میں ہی ایسے کپرے پہنے ہوئے دیکھا تھا اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ رات کے سمیں ایسے کپرے پہن کر کمرے میں ہر روج ڈانس کرتی ہوگی وہ سہر کی رہنے والی ہے اس لیے ڈانس کرنا ان کا شوق ہوگا مگر وہ چوری چھپکے رات کے اندھیرے میں یہ سب کیوں کر رہی تھی سائد اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دن کے سمیں اسے کوئی دیکھ نہ لے جو بھی تھا جیسا بھی تھا میں نے کھرکی کا درپاچہ تھوڑا سا کھول دیا اور اپنا موبائل آن کر کے اپنی بھتیجی کی ویڈیو بنا لی کیونکہ آگے چھل کر وہ ویڈیو میرے بہت کام آنے والی تھی میرا بہت سیطانی دماغ تھا میں کبھی بھی کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے نہیں چھکتا تھا اسی لیے میں نے اپنی بھتیجی کو بھی نہیں چھوڑا تھا میں کئی سال پہلے گاؤں کی نا چانے کتنی لڑکیوں کو پیار کے جان میں پھسا کر ان کو جھانسہ دے چکا تھا اور ان کے ساتھ سب کچھ گلت کر چکا تھا مجھے کئی لڑکیوں نے بددوائیں بھی دی تھی ساید یہی وجہ تھی کہ میرا رشتہ نہیں لگ پا رہا تھا اور ابھی تک میری سادھی نہیں ہوئی تھی مگر مجھے یہی لگتا تھا کہ ان کی بددوائیں کا کبھی بھی مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا میں اپنی بھتی جی کا ویڈیو بنا چکا تھا اکلے دن رات کو پھر سے میں اپنی بھتی جی کے کمرے میں گیا تھا تو میں نے اسے پھر سے جینس شرٹ پہن کر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا آج میں نے اس کے کمرے کا درواجہ بجا لیا تھا جب ساید وہ گھبرا گئی تھی اور بہت دیر کے بعد اس نے درواجہ کھولا تھا اور وہ اتنی چالاک تھی کہ درواجہ کھولنے سے پہلے جلدی جلدی جینس کے اوپر کرتہ پہن کر آ گئی تھی تاکہ مجھے اس پہ سک نہ ہو جائے وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں میں اور میری ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میری ماں تو دوائی کھا کر جلدی ہی سو جاتی ہے اور اس سمیں اس کے کمرے کے درواجے پہ دستک دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا اسی لئے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا اور میوجک بھی بند کر دیا تھا درواجہ کھولتے ہی وہ کہنے لگی کہ چاچا جی آپ رات کے اس سمیں آپ کو کیا ہوا ہے آپ کو کوئی کام تھا کیا میں نے کہا ہاں مجھے چائے پینی تھی نیند نہیں آ رہی تھی اسی لئے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے کیا تم میرے لئے ایک کپ چائے بنا دوگی تو سیوانی کہنے لگی جی جی چاچا جی کیوں نہیں میں آپ کے لئے ابھی چائے بنا دیتی ہوں وہ جیسے ہی کچن میں چائے بنانے کے لئے گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا تھا اور میں نے فوراں ہی کچن کا درواجہ بند کر لیا مجھے ایسی حرکت کرتے دیکھ کر وہ چلانے لگی چاچا جی آپ یہ کیا کر رہے ہو مجھے چھوڑو لیکن میں آج اپنے ہوس میں نہیں تھا کیونکہ آج میں سراب پی کر آیا تھا اور آج بار بار میں اپنی بھتیجی پہ گندی نجر ڈال رہا تھا اسی لئے میں نے اس کے ساتھ بند کچن کے اندر وہ سب کر لیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اپنی معصوم سی بھتیجی کی زندگی خراب کر دی تھی وہ بڑی طرح سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں سب کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی جب میں نے اپنا موبائل کھول کر اس کی ڈانس کے ویڈیو اسے دکھائی تو وہ چوک گئی تھی اور اس نے کہا تھا اور اس سے کہا کہ اگر تم نے خوصیاری کرنے کی کوسس کی تو میں تمہاری یہ ویڈیو سب کو دکھا دوں گا تم جانتی ہو کہ تمہاری یہ حرکتیں صرف سہر میں ہی چل سکتی ہیں گاؤں میں نہیں اس گاؤں میں تمہاری اور تمہاری سہر کی کوئی حرکت نہیں چلے گی گاؤں والوں کے بیچ اگر یہ ویڈیو آ گیا تو گاؤں والے تمہیں اور تمہاری ماں کو دھکے مار کر یہاں سے نکال دیں گے کیونکہ ہماری گاؤں میں یہ سب نہیں چلتا میری بات سن کر شیوانگی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور رونے لگی تھی اگلے دن دو پہر کے دو بجے تک میری بھاوی اور بڑی بہن لرکی والوں سے بات چیت کر کے سہر سے گاؤں آ گئی تھی میرے پوچھنے پر بھاوی نے بتایا کہ میں نے تمہارے بارے میں لرکی والوں کو سب کچھ بتا دیا ہے اور تمہاری فوٹو بھی دکھا دی ہے انہیں بس تمہاری عمر زیادہ لگ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوچ کر مجھے جواب دے دیں گے بھاوی ابھی مجھ سے بات چیت کر ہی رہی تھی کہ اچانک ان کی بیٹی روتی ہوئی آئی اور ان سے لپٹ گئی تھی اور فوٹ فوٹ کا رونے لگی وہ اپنی ماں کو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو وہ خاموس ہو گئی تھی بھاوی بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیوں رو رہی ہو بتاؤ کیا بات ہے وہ اپنی ماں سے کہنے لگی ممی مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اس کی اس بات پر میری بھاوی جوڑ جوڑ سے ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے پگلی گھر میں تمہاری دادی اور چاچا جی بھی تو تھے تمہارا خیال رکھنے کے لیے تو پھر تمہیں میری یادیں کیوں آ رہی تھی میری ماں بھاوی سے کہنے لگی ہاں بہو نہ جانے اسے آج صبح سے کیا ہو گیا ہے بری خاموس خاموسی لگ رہی ہے میں بھی بار بار پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے تو مجھے بھی کچھ نہیں بتا رہی ہے مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اسے تمہاری یاد آ رہی ہوں گی سیوانگی نے میرے بارے میں گھر میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا میں اس کی اس حرکت سے امپریس ہوا تھا اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کام اور جیادہ آسان ہو گیا میں اب ہر رات آسانی سے اپنی بھتیجی کو بلیک میل کر کے اس سے اپنی حوث پوری کر سکتا ہوں شیوانگی مجھ سے بہت ڈڑی ڈڑی اور دور دور رہتی تھی اور وہ بہت خاموس رہنے لگی تھی گھر میں زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی رات کے ٹائم پڑھ جب سیگوانگی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور گھر کے سب لوگ گہری نند میں سو جاتے تھے تو میں آدھی رات کو چل کر سیوانگی کے کمرے میں جاتا تھا وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی کہ چاچا جی اب آپ کو کیا چاہیے میں نے آپ کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا اب آپ میرا پیچھا چھوڑ دیجئے پلیس میں نے کہا میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گا مجھے اپنے گھر میں آنے دو میری اس بات پہ وہ دنگ رہ گئی تھی اور دروازے پہ کھرے کھرے ہی رونے لگی تھی جب میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی جا کر گاؤں کے کچھ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی چاچا جی آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے ہستے ہوئے کہا میں تو جیسے ہی خوبصورت لڑکیاں کا ہمیشہ سے ہی سکاری رہا ہوں اور ایک خوبصورت لڑکی میرے ہی گھر میں ہے تو پھر میں اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں میری یہ پاس سنکر وہ ڈر گئی تھی اور میں اسے دھکیلتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا تھا اور آج بھی اس کے ساتھ اپنی حوث پوری کر کے واپس آ گیا تھا وہ چاہ کر بھی میری کسی بھی بات کو کسی کو نہیں بتا سکتی تھی میری بھاوی ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے پریسان رہتی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا وہ ہمیشہ اتنی پریسان کیوں رہتی ہے وہ کسی کے پوچھنے پر بھی کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں تھی میرے جندگی اسی طرح سے گجر رہی تھی جب ایک دن میری بھاوی چھت کی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ان کو بہت گہری چھوٹ آئی تھی جب انہیں اسپطال لے کر جایا گیا تو اسپطال والوں نے انہیں مرت گھوست کر دیا تھا کسی بھاگی اپنی پتا کو تو پہلے ہی کھو چکی تھی اب اپنی ماں کے مر جانے سے وہ بلخ بلک کر رو رہی تھی بھاوی کے موت پر تو مجھے بھی افسوس ہوا تھا کیونکہ بھاوی بہت اچھی عورت تھی اب گھر میں میری بیمار اور بوڑی ماں میں اور سیوانگی ہی رہ گئے تھے ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بھاوی اچانک اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے بھاوی کی موت سے ہمارے گھر کا محول پوری طرح سے گمگین ہو گیا تھا سیوانگی بہت صدمے میں تھی اور اس دوران میں اسے پریسان نہیں کر سکتا تھا کچھ دن گجر گئے تھے وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور اپنی دادی کی لادلی بند گئی تھی میری ماں تو بستر سے اٹھتی ہی نہیں تھی بس ان کی جندگی دوائیوں سے ہی گجر رہی تھی کچھ دن گجر گئے جب گھر کا محول نورمل ہو گیا تو میں نے پھر سے اپنی بھتی جی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا وہ بیچاری روتی رہتی تھی ترپتی رہتی تھی مگر میں اس کی ایک نہیں سنتا تھا میں نے اس کو بہت پریسان کر دیا تھا اب تو میں کھلے آم اس کے ساتھ سب کچھ کرتا رہتا تھا کیونکہ گھر میں اس کے میرے بیچ اب کوئی نہیں تھا ایک بیمار ماں تھی تو وہ بھی دوائی لے کر زیادہ تر سوتی ہی رہتی تھی سیوانگی مجھ سے بہت تنگ آ گئی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن میرے لیے کسی بڑی مصیبت کی سوگات لانے والا ہے اگلے دن میں سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سیوانگی پورے گھر میں کہیں پر بھی نہیں موجود تھی اس بارے میں اپنی ماں کو کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ سیوانگی کہاں گئی ہے نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی میں تو دنگ رہ گیا تھا اور سیوانگی کے لیے بار بار پریسان ہو رہا تھا مجھے سبجی منڈی بھی جانا تھا اور گھر میں میری ماں اکیلی تھی میں سیوانگی کو تلاس کر کے تھک گیا تھا ادھر میری ماں بھی سیوانگی کے لیے بہت پریسان ہو رہی تھی کہ اچھانک وہ گھر سے کہاں چلی گئی صبح سے سام ہو گئی تھی جب سیوانگی گھر واپس نہیں آئی رات کے سمیں جب سیوانگی آئی تو بہت بری حالت میں تھی نہ جانے وہ کہاں سے چل کر آ رہی تھی میں دروازے پہ گیا اور میں نے اس کے گال پہ دو تین تھپڑ جڑ دیئے تھے کیونکہ مجھے اس پہ بہت گصہ آ رہا تھا کہ اچانک وہ ہم سب لوگوں کو بینا بتائے کہاں چلی گئی تھی تو اس نے میری مار کھانے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور خاموسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ سیوانگی گھر آ گئی ہے میری ماں اس کی یاد میں رو رو کر آدھی ہو گئی تھی پھر وہ تسلی کے ساتھ دوائی کھا کر سو گئی مجھے لگا تھا کہ سائد سیوانگی مجھ سے نراج ہوگی اس لئے میں اس کو منانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں ویسے بھی ہر رات اس کے کمرے میں جاتا ہی تھا آہا جب میں اس کے کمرے کی طرف گیا تو اس کے کمرے کا درواجہ کھلا ہوا تھا سیوانگی بھی سدھ سے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی رات کا ایک بج رہا تھا مجھے اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آج خود ہی میرے قریب آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے کیونکہ اب ہر رات اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا اسی لئے اس نے اپنی ایسی ہی جندگی کو ایکسپٹ کر لیا ہے اس گھر میں اس کی سائٹ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے میری ماں کو اگر وہ کچھ بتاتی بھی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری ماں تو اب بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی میں سیوانگی کے پاس چلا گیا اور بستر پہ اس کے پاس جا کر لیٹ گیا اور اس کے ساتھ غلط غلط حرکت کرنی سرو کر دی آج سیوانگی نہ تو میرے سامنے رو رہی تھی اور نہ ہی گرگرا رہی تھی بڑی خاموس لیٹی ہوئی تھی میں اپنی خواہی سپوری ہی کرنے والا تھا اور دھیرے دھیرے شیوانگی کے قریب جا رہا تھا جو اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندوں پہ ہاتھ رکھا جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھرے ہو گئے تھے کیونکہ میرے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کے مکھیا کا بیٹا کھرا ہوا تھا یہ ہمارے گاؤں کے مکھیا کا بیٹا ہمارے گھر پہ کیا کر رہا تھا میں تو اس کو دیکھ کر چونک گیا اس نے تو ابھی مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی محلت بھی نہیں دی کہ اس نے میرے مو پہ تھپر مارنے سرو کر دیئے میں اس کے سامنے ہاتھ جور کر کھرا ہو گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ چھوٹے صاحب آپ مجھے کیوں مار رہے ہو تو وہ کہنے لگا میں تجھے اس ماسوم بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنے پہ سجا دینے کے لیے آیا ہوں یہ لڑکے آج میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ تو بہت گھٹیا حرکت کر رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کا اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا پتا مڑ چکا ہے اور اس کی ماں بھی مڑ گئی ہے اور تو کئی دنوں سے اس ماسوم لڑکی کی عجت کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے میں نے چھوٹے صاحب سے کہا نہیں نہیں چھوٹے صاحب میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں اس لڑکی نے آپ کو جھو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے تو چھوٹے صاحب کہنے لگے اچھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس کا کیا میں بڑی طرح سے گھبرا گیا تھا کیونکہ آج میں ان لوگوں کے ہاتھوں پکرا جا چکا تھا مکھیا کے بیٹے نے اسارہ کیا تو دو تین ہٹے کٹے آدمی کمرے کے اندر آ گئے تھے جبکہ سیوانگی ایک طرف کھری ہوئی فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی انہوں نے مجھے بڑی طرح سے مارا تھا اور مجھے گھسیٹے ہوئے گھر سے باہر لے آئے تھے میں جوڑ جوڑ سے چلا رہا تھا سون کی آواز سے پورا گاؤں جاگ گیا تھا میری ماں بھی اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی جس کو سہارہ دیتی ہوئی سونگی انہیں گھر سے باہر لے کر آ گئی تھی میری ماں ان لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو تو گاؤں کے مکھیا کے بیٹے نے میری ماں کو ساری سچائی بتائی تھی رات کے دو بج رہے تھے جب سارا گاؤں میرے گھر کے آس پاس جم گیا تھا گاؤں کے سرپنچ اور مکھیا اور برے برے جمیندار لوگ بھی آ کر کھرے ہو گئے تھے اور یہ تماسہ دیکھ رہے تھے پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح فیل چکی تھی کہ میں اپنی ہی بھتیجی کی عزت پہ کئی دنوں سے ہاتھ ڈال رہا ہوں اور یہ خبر فیلانے والی کوئی اور نہیں بلکہ شیوانگی ہی تھی شیوانگی مجھ سے بہت تنگ آ چکی تھی اور مجھ سے پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی میری ماں سے بھی میری سکایت اس نے اسی لیے نہیں کی کیونکہ میری ماں پہلے سے ہی کافی بیمار تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اسی لیے وہ میری دونوں بہنوں کے پاس سکایت لے کر گئی تھی اس نے جب میری دونوں بہنوں کو بتایا تو میری دونوں بہنوں میں سے کسی نے بھی اپنے بھائی کی اس حرکت پہ یقین نہیں کیا تھا بلکہ شیوانگی کو ڈانٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا شیوانگی کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیونکہ وہ اب ہر رات میری حوث کا نسانہ نہیں بننا چاہتی تھی اسی لئے وہ فوراں ہمارے گھر سے مکیا کے گھر چلی گئی تھی جہاں پہ مخیا جی اسے نہیں ملے تھے لیکن اس کا بیٹا اسے مل گیا تھا اس کے برے بیٹوں کو اس نے اپنی پوری پریسانی بتائی تھی اس نے کہا تھا کہ میں سہر سے آئی ہوں اور میرے چاچا جی مجھے میرے ڈانس کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرتے ہیں میرے ساتھ ہر روج غلط کام کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا بس جینز اور ٹی شٹ پہن کر میں ڈانس کر رہی تھی کیونکہ ڈانس کرنا میرا شوق ہے اور ہم لڑکیاں کسی بھی طرح کے کپرے پہن سکتی ہے لیکن میں پھر بھی اس گاؤں کی عجت کے خاطر لوگوں کے سامنے ایسے کپرے نہیں پہنتی ہوں بند کمرے میں ہی اپنے سارے شوق پورے کرتی ہوں کیا میرا یہ سب کرنا غلط ہے میرے چاچا جی ڈانس کرتے سامنے میری ویڈیو بنا لی تھی اور وہ مجھے بلیک میل کر کے ہر رات میری عجت کے ساتھ کھیلتے ہیں کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے تمہیں نکال دیا جائے گا کیونکہ تم ڈانس کرتی ہو اور ایسے کپرے پہنتی ہو اس نے مکھیا جی کو ساری بات بتا دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ ہمارے گھر آ کر میرے چاچا جی کی حرکتوں کو دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا تھا کہ میں لواریس ہوں اپنی پریسانی کسی کو نہیں بتا سکتی آپ کے بارے میں بہت تعریف سنی تھی اسی لیے آپ کے پاس اپنی پریسانی لے کر آئی ہوں بھگوان کے لیے میری مدد کرے کیونکہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے میری ماں اور میرے پتا جی اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے چاچا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میری عجت کے ساتھ ہر رات کھیلتا ہے مکھیا کے بیٹے نے میری بھتیجی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا اس نے رات کے سمجھ نہ جانے کس ٹائم پر پیچھے کے درواز جیسے مکھیا کے بیٹے اور اس کے دو تین آدمیوں کو ہمارے گھر میں جگہ دے دی تھی جس کے وہ لوگ جس سے وہ لوگ چھپ کر کھرے ہو گئے تھے اور میرے شیوانگی کے کمرے میں جانے کا انتجار کر رہے تھے تب ہی تو میری بھتیجی نے آج دروازہ کھول رکھا تھا لیکن میں اس کی یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر آج وہ مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہی آج وہ بڑی خاموسی سے لیٹ گئی تھی تاکہ میں اس کے ساتھ غلط کام کو انجام دو اور پھر میں پکرا جا سکوں اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا میں نے جیسے ہی اپنی بھتیجی کے قریب جانے کی کوسس کی تھی تو مکھیا کے بیٹے نے مجھے پکڑ لیا تھا اور آج سب کے سامنے میری سچائی آ گئی تھی مجھے گاؤں میں بہت جلیل کیا گیا تھا میری ماں کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ بھی ترپ ترپ کا رو رہی تھی انہوں نے کہا کہ تجھے سرم نہیں آئی اپنے ہی بھائی کے بیٹی کی عجت کے ساتھ کھیلنے پر ارے چاچا تو پتا سممان ہوتا ہے تُنہیں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تیری بیٹی کی عمر کی ہے میری ماں بڑی طرح سے رو رہی تھی سارے گاؤں کے سامنے میری بیستی ہو گا رہی تھی گاؤں والے نے مجھے بہت مارا تھا گاؤں والوں کو کہنا تھا کہ ہم تو تیری حرکت کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بہت بگرا ہوا ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تُو دوسروں کے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی بیٹی پہ نجر رکھتا ہے میں سیوانگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگ رہا تھا کہ پولیس مجھے بچا لو مگر سرپنچ جی نے گاؤں والوں کے سامنے ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے اب پولیس میں اس کو سجا دے گی میں سب کے سامنے رو رہا تھا گرگرا رہا تھا آج مجھے سیوانگی کی وہ حالت نجر آ رہی تھی جب وہ مجھ سے ہر رات رو رو کر گرگرا گرگرا کر ریکویسٹ کرتی تھی ایسی ہی کچھ کنڈیسن آج میری بھی ہو رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے آآز تک جتنے بھی غلط کام کیے ہیں وہ سب آج میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی اور پھر گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ایسا مرد ہمارے گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہے اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور کڑی سے کڑی سجا دی جائے پولیس آ گئی تھی اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا آج میں جیل میں رہ کر اپنی سجا کاٹ رہا ہوں مجھے جیل میں آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے سنا ہے میرے جیل میں آنے کے ایک مہینے بعد میری ماں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور سرپنچ جی نے میری بھتی جی کی سادھی اپنے پوتی کے ساتھ کروا دی ہے ہمارے گاؤں کا سرپنچ اور مکھیا بہت اچھے لوگ ہیں ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہے میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ میری بھتی جی ساری جندگی خوش رہے بھگوان سے اپنے لیے موت مانگتا ہوں کیونکہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں جس نے اپنے ہی رسطوں کے ساتھ کلوار کھلوار کیا ہے میں ایک ایسا انسان ہوں جو زیادہ عمر ہو جانے پر بھی نہیں صدرا اور کسی کی بیٹی میری دلہن نہیں بن سکی میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں بچا جیل جانے کے بعد میری بہنوں نے بھی کبھی مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا اور ماں تو اس دنیا کو ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی جیل میں ہی بیٹھ کر میں نے اپنی ایک کہانی لکھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کی ہے میں کہنا چھاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے رسطوں کی قدر کرے یہ رسطے برے ناجک ہوتے ہیں رسطوں کو کبھی بھی ان کے ساتھ غلط بیبھار کر کے انہیں خود سے جدہ نہ ہونے دے کیونکہ ایک بار رسطے جب ہاں سے چھوڑ جاتے ہیں تو برے ہی کمجور ہو جاتے ہیں ان رسطوں میں پھر وہ مجبوطی نہیں آتی جو رسطے بنتے سمیں ہوتی ہیں آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہمیں گھنٹی کو دبا کر آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ناٹفیکیسن آپ کو ترند ملے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے راتے راتے